مرزا ندیم بیگ خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین سے ہے کہ سپین کے علاوہ دیگر چار یورپی موالک نے ایرتے کے لیے یورپی یونین فینانچل ایڈ کو مستقل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے یہ مطالبہ کرنے والے موالک میں سپین اٹلی بیلجیم یونان اور پرتگال شامل ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وبا کی وجہ سے کام کی صورتحال میں ایرتے کو ورکرز کی بحالی کے لیے مستقل کیا جائے ان پانچ موالک نے یورپی کمیشن کو ایک درخواست بھیجا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایرتے کو مستقل رکھا جائے یاد رہے کہ آج تک یورپی یونین کے انیس رکن موالک کو مالی امداد کے لیے کل چورانوے اشاریہ تین بلین یورو کی منظوری دی گئی ہے جس میں سے نواسی اشاریہ چھ بلین یورو ان موالک کو دیے جا چکے ہیں ان میں سے سپین کو اکیس ہزار تین سو چوبیس ملین یورو ملے ہیں ارتے ایسی فیننشل ایڈ ہے جسے کرونا وبا کے دنوں میں ایسے ورکرز کے لیے مخصوص کیا گیا تھا جن کے کام کے کنٹریکٹ کو تو بحال رکھا گیا تھا اور حکومت نے ورکرز کی ٹوٹل تنخواہ کا ستر فیصد ادا کیا تھا سپین کے شہر مالیہ میں مقیم غیر ملکی مراکشی باشندوں کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے جن کے پاس ارائیگو سوسیال کے ذریعے لیگل ہونے کا حق حاصل ہے جو مالیہ میں تین سال سے زیادہ عرصے سے مقیم ہیں اس بات کا انکشاف اسلامی کمیشنہ ملیہ نے کیا ہے اسلامی کمیشن کے ترجمان عبدالمنان نے بتایا کہ کمیشن نے دو ہزار بحشندوں کے لیگل ہونے کے کیس کو مقلا کے ذریعے دائر کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے رہائش کے اجازت نامے یعنی سپین کی ریزڈنسی دی جائے سپین کے آئیزلنڈ کناریہ کے شہر لا پالما میں انہاسی دن قبل پھٹنے والے آتش فشان کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور آتش فشان کے دہانے سرد ہونے کا نام نہیں لے رہے اور آتش فشان کے لاوے نے گزشتہ چند گھنٹوں میں ساٹھ سے زائد امارتوں کو تباہ کر دیا ہے امارتوں کی تباہی کے ساتھ علاقے میں چلنے والی ہوا بھی زہریلی گیس شامل ہے اور انسانی صحت کے لیے مزر ہے اس کے لاوہ آنے والے دنوں میں مزید زلزلوں کا بھی امکان ہے سپین نے پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کی ویکسینیشن کی منظوری دے دی ہے اور اس ویکسین کے عمل کا آغاز پرندرہ دسمبر سے ہوگا بچوں کو فائزر کی ویکسین دی جائے گی جس کی منظوری یورپی میڈیسن ایجنسی نے پہلے ہی دے دی ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو آٹھ ہفتے کے وقفے کے ساتھ ویکسین کی دو خوراکیں دی جائیں گی یورپین سینٹر بینک دو ہزار چوبیس میں تمام یورو نوٹ کے ڈزائن تبدیل کر دے گا بینک نے یہ فیصلہ موجودہ زیر گردش نوٹوں کو بیس سال کے بعد دوبارہ ڈزائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے یورپین سینٹر بینک کے سربراہ کرسٹینہ لاغارٹ کا کہنا ہے کہ بیس سال کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ یورو نوٹوں کی موجودہ شکل کو اپٹیٹ کیا جائے سپرین کی نیشہ پولیس نے چودہ سالہ لڑکے کو گرفتار کیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے گران کرانیا کے جنوب میں ہل سولبرے کے علاقے میں ایک جرمن شہری کو چاکو مارنے کے الزام ہے بتایا گیا ہے کہ نابالک ملزم کی دادی کا زخمی شخص کے ساتھ شدید جھگڑا ہوا تھا جس پر مشتعل ہو کر کم عمر لڑکے نے چاکو کا حملہ کر دیا ارسولنہ کے قریبی قصبے بلاد کانز میں پولیس موسس اسکوادرہ نے دو موبائل چوروں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے نائٹ کلاب سے اسی سے زائد موبائل فون چوری کیے تھے جب ملزمان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے لمبی جیکٹس پہن رکھی تھی اور ان کی جیبوں میں چوری شدہ موبائل فون چھپا رکھے تھے گرفتار ملزمان میں سے ایک کی عمر انیس اور دوسرے کی بائیس سال ہے اور دونوں نے انتہائی مہنگے ترین بیاسی موبائل فون چوری کیے تھے برامد ہونے والے موبائل فون میں سے تنتالیس ان کے مالکان کے حوالے کر دیے گئے ہیں بارسلونہ میں چوری اور ڈکیٹی کے الزام میں گلشتہ چار دنوں میں بائیس ملزمان کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے بائیس ہزار یورو مالیت کی گھڑی اور کئی موبائل فون اور لٹا برامد ہوئے ہیں گرفتار ہونے والے چوروں میں باز کم عمر بھی شامل ہے سپین کے صوبے ہسکا کے علاقے جاکہ میں گواردیہ سیل کے اہلکاروں نے برف سے جمی ہوئی جھیل میں کود کر ایک تھنسے کتے کو بچا لیا شدید سردی اور برفیلے پانی میں دو اہلکاروں نے کود کر کتے کو ریسکیو کیا سپین کی نیشہ پولیس نے مارا بیا میں ایک شخص کو اغواہ کرنے اور قوائن قسمے میں پانچ دن تک تشدد کا رشانہ بنانے کے الزام میں بارہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے اغواہ ہونے والے شخص کو رہا کرنے کے لیے پندرہ لاکھ یورو تاوان طلب کیا تھا ملزمان نے مغوی کو بدترین تشدد کا رشانہ بنایا اور اسے پانچ روز مسلسل جگائے رکھا ملزمان کا تعلق منشیات کے گروہ سے ہے پاکستانی وزارت داخلہ نے پاسپورٹ کی مدت دس سال اور فیس عادی کرنے کا اعلان کر دیا وزارت داخلہ نے بتایا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد دو پاسپورٹ اور دو شناختی کارٹ رکھنے والے صرف ایک رکھ سکیں گے غلط شناختی کارٹ دینے والوں کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستانی مشنز میں پاسپورٹ کا عملہ وطن واپس نہیں آتا تو فارق کر دیا جائے گا اور نئی افسر روانہ کر دیے جائیں گے پاکستان کی سیول ایوییشن اتھارٹی نے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نیا سفری عدایت نامہ جاری کر دیا ہے جس میں بورڈنگ سے اٹھالیس گھنٹے پہلے کیے گئے پی سی آٹ ٹیسٹ کو دکھانا لازمی قرار دیا گیا ہے پاکستان آنے سے تمام مسافروں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چھ سال اور زائد عمر کے پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کے لیے پی سی آٹ ٹیسٹ لازمی ہوگا جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتے نمبر نو نزد ترہ سانہ ہسپٹل بارسلونہ آرکسورڈ ایسٹرازینی کا ویکسن تیار کرنے والی ٹیم میں شامل ایک سائنس دان نے کہا ہے کہ مستقبل کی وبائی بیماریاں کووڈ نائنٹین سے بھی زیادہ محلق ہو سکتی ہیں اس لئے کرونا وائرس کے حملے سے ہم نے اب تک جو سبق حاصل کیا اسے بھلانا نہیں چاہیے اور دنیا کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اگلے وائرل حملے کے لیے تیار ہے جانز ہپکنز یونیورسٹی کے مطابق کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں بامن لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد انسانی جانوں کو نگل چکا ہے بھارت میں کرونا وائرس کی نئی قسم اومی کرون کے مزید سترہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد مجموع کیسز کی تعداد اکیس تک پہنچ گئی ہے بھارت میں اومی کرون کا پہلا کیس گدشتہ ہفتے ریاست کرناٹکا میں رپورٹ ہوا تھا اور سامنے آنے والے کیسز ایک روز کے دوران سب سے زیادہ رپورٹ ہونے والے کیسز ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں منشیات استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے پارلیمنٹ کے گیارہ مقامات پر شواہد بھی ملے ہیں سنڈے ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کی امارت میں ٹیسٹ کی گئی بارہ میں سے گیارہ جگہ پر کوکین کے استعمال کے شواہد ملے ہیں جس میں وزیراعظم کے دفتر کے قریب واشون بھی شامل ہے جرمنی میں کارنٹین میں موجود ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی موت کی وجہ جالی کرونا ویکسین سرٹیفکیڈ نکلا جرمنی میں گھر سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی لاشے ملنے کے معاملے کی تحقیقات کرنے والے پروسیکوٹرز کا کہنا ہے کہ خاندان کے سربراہ نے بیوی اور تین بچوں کو مار کر خود کشی کی تھی گھر کے سربراہ نے ساری بات ایک تحریر میں لکھ کر رکھی دی جو پولیس کو اس کے گھر سے ملی ہے کانو اور سپر مارکیٹس میں سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹار کی خریدو فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں امدہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر سکس فور تھری ایٹ فور سکس فائی ون فائف فرانس میں ایک سعودی شخص کو صحافی جمال خاشک جی کے قتل میں ملوث ہونے کے شبہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے مجتبہ ملزم خالد العبیبی کو چارلز ڈیگال کے ہوای اڈے پر حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے بارے میں امکان ہے کہ انہوں نے صحافی کو قتل کیا اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے میں اہم کردار ادا کیا تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بارش سے متاثرہ ڈھاکہ ٹیسٹ میچ کے آخری دن میز بانڈ ٹیم کو پاکستان کے ہاتھوں اننگز اور آٹھ رن سے شکست ہو گئی ساجد خان پاکستان کے دوسرے آف سپینر بن گئے ہیں جنہوں نے ایک اننگز میں آٹھ وکٹیں لی ہیں اس سے قبل آف سپینر سکلین مشتاگ نے ایک اننگز میں آٹھ کھلاڑی آؤٹ کیے تھے پاکستان کی جانب سے ابدال قادر نے انیس سو ستاسی میں انگلینڈ کے خلاف چھپن رنز دے کر نو وکٹیں حاصل کی تھی جبکہ سرفراز نواز نے انیس سو اناسی میں اسٹلیا کے خلاف چھاسی رنز دے کر نو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا ناظرین ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولئے اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کیجئے آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور اصل افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ناظرین محترم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے محضبان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی خبر اور نئی ورس کے ساتھ حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ